نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں شبانکر اور بات کریں گے بڑی خبر کی ایک دن کی راحت کے بعد نئے کیس میں پھر اچھال دیکھنے کو ملا دیش میں چوبیس گھنٹے میں سترہ ہزار پندرہ کورونا کیس سامنے آئے دو سو ایک لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور اب تک دیش کی بات کی جائے تو ایک کرون پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو سنکرمت ہو گئے ایک لاکھ باون ہزار مریضوں کی موت بھی ہو چلی ہے حالانکہ یہ اب تک ایک کرون سے زیادہ مریض ایسے ہیں جو ٹھیک بھی ہو چکے ہیں کورونا ویکسین کو لے کر ایک سروے میں خلاصہ ہوا کہ پشفن فیصد شہری بھارتیوں کو سودیشی ویکسین پر بھروسہ ہے اور انسٹھ فیصد لوگ ٹکا کرن کے لیے پوری طرح تیار ہے دیش بھر میں سولہ جنوری سے کورونا ویکسین کا ٹکا کرن ہونا ہے لیکن اس سے پہلے آئے ایک ریپورٹ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ ریپورٹ اس سروے پر آدھاریت ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دیش میں ٹکا کرن کو لے کر لوگ کیا سوچتے ہیں سروے کمپری یوگ گوو کے مطابق پچفن فیصدی شہری آبادی کو سودیشی ویکسین پر بھروسہ ہے اور یہ سب مفت میں ویکسین چاہتے ہیں جبکہ 68 فیصدی لوگ ٹکا کرن کے لیے تیار ہیں وہیں ایک چوتھائی لوگ ابھی بھی ٹکا کرن کو لے کر انشچتتاؤں میں ہیں جبکہ 8 فیصدی دیشواسی ویکسین لینے کو تیار ہیں سروے میں شامل لوگوں میں سے آدھے لوگ فری میں ویکسین چاہتے ہیں جبکہ 36 فیصدی لوگ جرورت مندوں کو فری میں دینے کی بات کرتے ہیں ادھر کورونا ویکسین سے جڑی یہ خبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس خبر کو دیکھنے سے چوک جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ویکسین سے آپ کی دوری جو ہے وہ تھوڑی اور بڑھ جائے اگر آپ نے ویکسینیشن کے لیے کو وین پورٹل پر ریجسٹریشن کرایا ہے تو آپ کو موبائل پر ہمیشہ الیٹ رہنا ہوگا کیونکہ کبھی بھی آپ کے موبائل پر میسج آ سکتا ہے آٹو جنریٹ سسٹم پر کام کرنے والے اس پورٹل کو اس طرح سے ہی بنایا گیا ہے کہ اس میں ویکسینیشن کا لاپ پانے والے کا نمبر رینڈم ہی آئے گا سولہ جنواری سے شروع ہونے والے ویکسینیشن کے پہلے چرنڈ میں ہلتھ ورکروں کو رکھا گیا ہے ایسے میں ریجسٹرڈ ہلتھ ورکروں کو ہمیشہ اپنے موبائل کے میسج انباکس کو چک کرتے رہنا ہوگا کیونکہ پہلے دن سولہ سو ہلتھ ورکروں کو میسج بھیجنے کی تیاری ہے اگر موبائل کے میسج سے چھوک گئے تو پھر انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ایک دن میں ایک سیشن میں ماتر سو لوگوں کو ہی ویکسین دینی ہے بھارت میں کووی شیل ویکسین منا رہے سیرم انسٹویٹ آف انڈیا نے فیکٹ شیٹ جاری کی ہے اس فیکٹ شیٹ ویکسین کو لے کر آپ کو بتا دے کئی طرح کی جانکاریاں جو ہیں وہ یہاں پر دی گئی ہے کرونا ویکسین کو لے کر دیش بھر میں فہلے افواہوں کے بیچ سیرم انسٹویٹ نے ایک فیکٹ شیٹ جاری کی ہے سیرم انسٹویٹ فیکٹ شیٹ میں کووی شیل ویکسین کے فائدے اور سائیڈ افکٹ بتائے گئے ہیں جنہیں ویکسین نہیں دینی ہے اس کی بھی جانکاری ہے ویکسین میں استعمال سامگری کی جانکاری ہے ویکسین لگانے کے طریقے کے بارے میں بتایا گیا ہے پہلے دوز کے بعد دوسرا دوز کب ٹھیک رہے گا اس بات کی بھی جانکاری ہے ویکسین لینے کے بعد اگر کوئی گمبیر لکشن دکھتے ہیں تو کیا کریں اس کی بھی جانکاری ہے سرکار نے پہلے فیج میں ایک کروڑ ایک لاکھ کووی شیل کا آرڈر سیرم انسٹویٹ آف انڈیا کو دیا ہے اب سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے ویکسین کہاں کہاں پہنچی ہے کووی شیل اور کوویکسین تو ہم آپ کو بتاتے ہیں بھارت کے نقشے میں کہاں کہاں پہنچی ہے بھارت کے نقشے میں ان جگہوں کے نام کے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں باری باری سے اس کرم میں دکھاتے ہیں اور اسی کرم میں نقشے کا لنگ دکھائیں آپ کو تو اگر بات کی جائے تو باغ دوگرا راشکوٹ رانچی امفال اگر تلا کوچین بھوپال کانپور اس کے علاوہ اگر بات کی جدہ کیے تصویریں ہمارے پاس آ رہی ہیں یہاں پر باغ دورا میں ہمارے پاس ویکسین پہنچ چکی ہے راشکوٹ میں ویکسین ہمارے پاس پہنچ چکی ہے رانچی میں ویکسین ہمارے پاس پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ امفال میں بھی ویکسین پہنچ چکی ہے گر تلا میں ویکسین پہنچ چکی ہے کوچین میں بھی ویکسین جو ہے پہنچ چکی ہے بھوپال میں پہنچ چکی ہے یعنی یہ تمام وہ جگہ ہے جہاں پر ویکسین پہنچ گئے جمہو کی بات کر لیجے آپ وہاں بھی ویکسین پہنچ گئی ہے شری نگر میں بھی ویکسین پہنچا دی گئی ہے تو یہ تمام وہ علاقے تمام وہ جگہ جہاں پر ویکسین کی کھیپ جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک بار اور کرتے ہیں اندور، وارارسی، تیرانپرم، جبلپور، گوہاتی، پٹنا دلی، کرکشت، بینگلرو، پونے، بھوونیشور اور بھی کئی علاقے ہیں یہ سب ہی جگہ ویکسین پہنچ چکی ہے